بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو تان پبلک سکول انڈ کالج گریڈ ایٹ آپ کی ہسٹری کی کلاس ہے ہم یونٹ نمبر ون پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر ففٹی سکس پر ہمارے یونٹ کا ٹائٹل ہے برطانوی اقتدار کا استحکام اور پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد باقاعدہ طور پر ہندوستان پر اٹھارہ سو اٹھامن میں قانون حکومت ہند ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ کے تحت ہندوستان پر باقاعدہ طور پر حکومت برطانیہ کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے پھر ہم نے اپنے پچھلے ہی لیکچر میں میں نے آپ کو قانون حکومت ہند کے اہم نقات پڑھائے تھے آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں انگریزوں کا نظم نسک بریٹش اڈنیسٹریشن ان انڈیا ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے ہندوستان کا نظم نسک چلانے کے لیے حکومت برطانیہ نے کیا کیا اقدامات کیے وہ ہم پڑھیں گے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے آپ جانتے ہیں کہ بری صغیر پاکوہ ہم کو قبضے میں لیا قبضے میں لینے کے بعد یہاں پر انہوں نے ایک مضبوط مرکزی نظام حکومت قائم کیا ہندوستان میں مضبوط مرکزی نظام حکومت یہ قائم کرنے کیلئے انہوں نے کیا کیا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نمبر ون ہے ہمارے پاس انہوں نے ہندوستان کو نظم و نسک یعنی کہ انتظام جو ہے وہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیرے اثر تھا اب جو ہے سارا ہندوستان کا نظم و نسک یعنی کہ ہندوستان کا سارا انتظام حکومت برطانیہ کے انڈر چلا گیا ہے حکومت برطانیہ نے ایک وزیر ہندوستان کے امور کی نگرانی کے لیے ہندوستان کے تمام کاموں کے نگرانی کے لیے حکومت برطانیہ نے ایک وزیر مقرد کیا ہے جس کو انہوں نے سیکٹری آف سٹیٹ کا نام دیئے اب ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے اپنا ایک نمائندہ ہندوستان بھیجائے اور اس نمائندے کو انہوں نے نام دیا ہے گورنر جنرل یا وائس رائے کا یاد رکھئے گا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اٹھارہ سو اٹھانہ سے لے کے انیس سو سنتالیس تک ٹوٹل پنٹی سیون وائس رائے ہیں آئے ہیں جن میں سے پہلا وائس رائے جیسا وہ لارڈ کیننگ تھا اور لاسٹ وائس رائے لارڈ ماون بیٹھا تھا اب یہ وائس رائے حکومت کرے گا کیسے اس کو سیکٹری آف سٹیٹ ہدایات دے گا اور ان ہدایات کے تحقیے ہندوستان پر حکومت دے گا یہ کہ جی نمبر تھری ملک میں قانون سازی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور گورنر جنرل کے لیے ایک انہوں نے کانون ساز کونسل قائم کی ہے کانون ساز کونسل ایک ایسی کونسل جس کا کام ہے ہندوستان کے لیے کانون بنانا اور اس کا سربراہ کون ہوگا گورنر جنرل یا وائس رائے ہوگا ہندوستان میں سرکاری امور نفٹانے کے لیے ایک محکمہ 1833 میں پہلے قائم کیا گیا تھا جسے سیول سروس کا محکمہ جاتا تھا حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد سیول سروس کا محکمہ کو مزید ایکٹیف کیا اور ہندوستانیوں کو بھی سیول سروس یعنی سرکاری ملازمتیں تو سیول سروسز یعنی سرکاری ملازمتوں میں انہوں نے کیا کہا ہندوستانیوں کو بھی باقاعدہ طور پر حصہ دیا جائے گا لیکن وہ تمام ہندوستانی جو سرکاری ملازمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تربیت لینے کے لیے پھر انگلینڈ جانا پڑا نیکسٹ ہمارے پاس نمبر پائیپ پوائنٹ ہے جی کیونکہ ہندوستان پر حکومت اب حکومت برطانیہ کی آگیا لہٰذا ہندوستان کا دفاع بھی حکومت برطانیہ کے ذمہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک فوج منظم کی جسے انہوں نے شاہی فوج کا نام دیا گیا ملک میں بہتر طور پر ملک کے انتظام چلانے کے لیے انتظام کو احسن انداز میں چلانے کے لیے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک صوبے کے ایک انگریز گورنر مقرر کر دیا اس کے بعد انصاف کا محکمہ قائم کیا انہوں نے ملک بھر میں عدالتیں قائم کی ہیں اور لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ ہندوستان میں بہت سے شاہی ریاستے پہلے سے موجود تھی انہوں نے کہا ہے کہ کرچہ ہندوستان کا حکومت اب حکومت برطانیہ کیا کی ہے لیکن ہندوستان میں چونکہ اب حکومت برطانیہ کی حکومت آگئی لہذا حکومت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں موجود خود مختار یا شاہی ریاستے جو موجود ہیں وہ اپنا نظم و نقص پہلے کی طرح چلائیں اپنا سسٹم پہلے کی طرح چلائیں ان کا اپنا ایک حاکم ہوتا ہے اپنا سلسلہ ہوتا ہے ان کا سسٹم اسی طرح جو کا تو برقرار رہے گا اور ان کا احترام کیا جائے گا جی سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑا ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ملک میں انگریزوں نے اپنی بالدستی قائم کرنا چاہیے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے تمام سسٹم میں ہندوستانیوں کو بھی شامل کرنا پڑا تو نظم و نسق میں ہندوستانیوں کو بھی مناسب نمائندگی دی گئی لیٹس موف تو تا ہوم ورک سٹوڈنٹس آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایکسرسائز میں موجود لانگ پوشن نمبر ٹو انگریزوں کے نظم و نسق کے اہم نقاط بیان کریں اپنی پی ڈی ایف فائل میں سے دیکھ کر آپ نے اپنی اسائنمنٹ فائل پر لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کر لینا ہے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ